بسم اللہ الرحمن الرحیم لنبی پٹی پہ نہیں جاتے یہ کھیل پانی ان دوستوں کے لیے ایک سمپل سا اور سادھا سا کھیل پانی ہے تو دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنے لگے جو چیزیں اس میں درکار ہیں وہ ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے ویڈیو لمبی ہونے جی صورت میں اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جو چیزیں درکار ہیں وہ ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں جی دوستوں یہ ہے بی دھارہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو دانے چنے کے برابر ہمیں چاہیے ٹھیک ہے یہ ہے بی دھارہ اس کے بعد دوستوں یہ ہے شیر خشت دو دانے چنے کے برابر جو ہے وہ شیر خشت چاہیے ہمیں یہ آپ کے سامنے ہے اس کے بعد تقریباً جو ہے وہ یہ چار چھوٹی علائچی سبز علائچی انہیں ضرور کر کے بنائیے گا درہ انہیں یہ سبز علائچی چار عدد سبز علائچی کے بیز ہمیں چاہیے ٹھیک ہے اور یہ اتنی سی ہمیں چاہیے جناب اپنا مصری یہ مصری ہے چیزوں کو زیادہ زیادہ فوکس کیجئے گا یہ مصری ہے جی اتنی سی ہمیں مصری چاہیے اور تقریباً چار سے پانچ دانے دکھنی مرچ کے سفید مرچ یہ آپ کے سامنے ہی دیکھ سکتے ہیں دکھانا جناب یہ سفید مرچ ہے ٹھیک ہے اور تقریباً یہ چار دانے ہمیں چاہیے ہیں کالی مرچ کے بلیک پیپر کالی مرچ یہ اس میں ہم ایڈ کریں گے اور یہ اتنا سا ٹکڑا جو ہے جی وہ ہے پپلی کا یہ کھیل پانی ساتھ سے ستر کبوتروں کے لیے ہے جو کہ اکتوبر کے مہینے میں ہم کبوتروں کو لمبی پہ دوڑانے کے لیے استعمال کر دیں تو دوستو اس کے اندر ہم شامل کریں گے تقریباً تھوڑے سے یہ گلاب کے خوشک گلاب کے پھول کی پتیاں یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تو اس کو ہم پارڈر بنائیں گے پارڈر بنانے کے بعد باقی پروسیجر ہم آپ دوستوں کے ساتھ یہ دوستو یہ بنانے لگے ہیں ہمیں ایک دانہ ٹھیک ہے ایک پاؤ باجرہ ہمیں درکار ہے یہ باجرہ ہے ایک پاؤ باجرہ ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور ایک پاؤ دودھ اس میں ہمیں ڈال دیں گے ٹھیک ہے آگ جو اب وہ ہلکی چاہیے ہمیں تو ایک پاؤ باجرہ اس میں ہمیں ڈال دیا ہے ساب سترہ باجرہ ایک پاؤ ہمیں ڈال دیا ہے اور تقریباً ایک پاؤ دودھ اس میں ہمیں ڈال دیا ہے اب اسے ہلکی آج پہ ہم پکنے دیں گے اور جب یہ مکمل تیار ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس میں جو چیز ایڈ کریں گے وہ دوستوں کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں بھی یہ باجرہ جو ہے یہ آپ نے جتنا دانہ آپ کبوتروں کو ڈال رہے ہیں اس سے تقریباً ہاف دانہ آپ نے یہ بنانا ہے یعنی کہ اگر آپ کے کبوتر ایک کلو دانہ کھا رہے ہیں تو ایک پاؤ باجرے میں آپ نے یہ پکانا ہے دودھ اور باجرہ اچھی طرح پک جائے ہلکی آج پہ آپ نے اسے پکنے دینا ہے اور پھر جو چیزیں اس میں ایڈ ہوں گی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس طرح باجرہ تیار ہوتا ہے پھر وہ ہم آپ دوستوں کو بتاتے ہیں جی دوستوں یہ باجرہ ہمارا تیار ہو گیا ہے دودھ دیکھ سکتے ہیں آپ مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے جو تھوڑے سی کسر رہتی ہے ہلکی آنچ پہ ہم نے سی پکایا ہے ایک پاؤ دودھ ایک پاؤ باجرے میں مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے یہ باجرہ ہمارا اس طریقے کا تیار ہو گیا اب جو چیزیں اس میں ہم ایڈ کریں گے اس میں شامل ہیں جی یہ جی خمیرہ مرورید دیکھ سکتے ہیں خمیرہ مرورید وہ ابھی چمچ میں شامل کریں گے اور جو چیزیں ہم نے پہلے آپ سے ڈسکس کیا ہے ہم نے پاڈر تیار کر لیا ہے تو پاڈر بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دوستوں یہ پاڈر ہے وہ ہم نے تیار کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پاڈر ہم اس میں ڈال دیں گے تو پاڈر ہے اور و کوئی پاڈر ہے جو چیزیں ہم ٹھیک سکتے ہیں بہتر ہے جو چیزیں ہم ٹھیک سکتے ہیں گیا یا بہتر ہے اگر میں ڈالہ جو چیزیں ہم ٹھیک سکتے ہیں یا بہتر ہے دودھ مکمل طور پر خوشک ہو جانا چاہیے بنایا ہوا پاڈر ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے خمیرہ مرورید اور مکھن تازہ مکھن گھر کا ہو تو بہتر ہے اور اگر بیکری سے لینا ہو تو بغیر نمک والا مکھن آپ لے سکتے ہیں جس میں نمک شامل نہ ہو دونوں مکھن مل جاتے ہیں بیکری سے نمک والا بھی مل جاتا ہے بغیر نمک والا بھی آپ نے بغیر نمک والا مکھن لے گھر کا ہو تو زیادہ دیکھتے رہے یاد رکھیں ہلکی آنچ پہ آپ نے اسے پکانا ہے تاکہ باجرہ جو ہے وہ اس میں پھلی نہ بن جائے صرف ہلکی آنچ سے دودھ اس کے اندر خوشک ہو جائے نمیس میں بھی باقی ہے مبائل کی لائٹوں میں ہم جو ہے وہ سکرات کو بنا رہے ہیں ویڈیو کو این تک دیکھئے گا انشاءاللہ اکتوبر میں جو کبوتر اسٹرم گرمی میں آ رہے ہیں اور لمبی پہ نہیں جا رہے ہیں یہ کھیل پانی ان کبوتروں کے لیے ہے اکتوبر میں آنچ سے دیکھیں یہ باجرہ ہمارا تیار ہو گیا مکمل اب اس میں آدھی چمچ یہ ہم خمیرہ مروریڈیس میں شامل کریں گے موسیقی 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 ہمارا تیار ہو گیا ہے 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 لینن لوگ ساتھ کے لئے آپ سوڑے سوڑے اس بارد تخلقم اور اس لئے اس پہلے سکل compromise اس لئے اس لئے اسم اللہ 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 یہ دیکھیں یہ دوستو یہ خمیرہ مرورید اتنا اس میں ہم نے شامل کرنا ہے اسم اللہ موسیقی 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 دوستو یہ باجرہ ہمارا تیار ہو گیا تو اس میں اب شامل کرنے لگیں ہم جناب خالص مکھن جو گھر کا تیار کیا ہوا ہے جرانہ صاحب مکھن دیجئے گا موسیقی 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 دیکھیں دوستر یہ ہے حالیس مکھن اور یہ سمیں مائٹ کرنے لگے یہ دکھانا ہوں تھا یہ دیکھیں مکھن ہم نے سمیں ڈال دیا اکتوبر کے مہینے میں تقریباً گرمی ہوتی ہے اور رات کو تھوڑا موسم چینج ہو جاتا ہے تو اکتوبر کے مہینہ پورا جو ہے وہ اسی کھیل پانی سے چلے گا اور بھی مزید جہاں جہاں ہم کبوتروں کے ساتھ کھیل پانی کریں گے انشاءاللہ کبوتروں کا کھیل پانی اور ان کی اڈار آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو جو میرے دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے یہ باجرہ ہمارا تیار ہو گیا جی اور یہ ہم اپنے کبوتروں کو انشاءاللہ صبحوں میں ڈالیں گے تو دوستوں سے امید ہے کہ ویڈیو آپ کا پسند آئے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ہم سے ڈسکس کریں جو بھی کوئی معاملات ہوں وٹس اپ پہ میرا نمبر سکرین پہ آ جائے گا آپ دوست مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا ہم دوستوں کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ شوک کو پرموٹ کرنے کے لئے ہم نے یہ چینل بنایا ہے اور انشاءاللہ جو میرے نئے دوست اس وقت ان کھیل پانے سے نواقف ہیں انشاءاللہ ہم دوستوں کی رہنمائی کریں گے تب تک کے لئے اپنے دوست محمد عمران قریشی کو اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ